کل کے یا تھوڑی سی صفات پر بھی کر دیں گے کہ کل کی جو ہماری ایک صفت ہے وہ شکر ہے کل کی جو ہماری صفت ہے وہ شکر ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہر ایک چیز میں یہاں سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ نے شکر ہے کہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم اس قو Rolex میں آئے گھر میں ادا کر ہونے لگے دعائیں کو ہیں شکر کریں یا اللہ آپ نے مجھے گھار دیا گاری پہ بیٹھنا لگے شکر ہے یا اللہ آپ نے مجھے سواری دی جس حال میں ہیں شکر کریں کل کا دن جو ہے وہ شکر کا دن ہے تو ایسے دس صفات میں ہم سیکھیں گے دس دعائیں اور دعائوں کے عداب بھی سیکھیں گے لرکہ میں رات کو سونے اور جاگنی کی دعا آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہے تو عمومن یہ یاد ہو جاتی ہے میں ریسے دعا دیتا ہوں اور انشاءاللہ کل سے آپ کو ایک سبب ختم ہونے سے پہلے دروشریف کی کوپی بھی ملے گی چالیس دروشریف پہ مشتمل پانچ منٹ میں آپ سارے دروشریف پڑھ لیا کریں گے چالیس کے چالیف تاکہ ہمارا یہ گیفٹر ہماری یہ میٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو روزانہ ہم گیفٹ دینا یہاں سے گیفٹ ہمارا کتنا خوبصورت چالیس دروشریف اور مسلم دروشریف اور سو لوگ نیر سو لوگ اس کو پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں گیفٹ پہنچتا ہے عزیز شریف میں آتا ہے جب بھی دروشریف پہنچتا ہے تو فران بن فران کے نام پر پہنچ جاتا ہے دروشریف ایک ایسی عبادت ہے جو مقبول ہے دروشریف ایک ایسی عبادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دفعہ پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم جو سبت پچھے پڑھا پڑھا ہے اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن جو میں نے پڑھا آپ نے کیا فل سو فیصد گرنٹی ہے کہ یہ قبول ہو چکے ایک وحد عبادت ہے جو گرنٹی ہے کہ اللہ پاک قبول فرماتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ دعا سے پہلے بھی دروشریف آخر میں بھی دروشریف پہلا بھی قبول ہوگا آخر بھی قبول ہوگا ان دونوں کی برکت سے درمیان بھی قبول ہوگا تھوڑی دیر کے لئے آپ آبا آپ سے گزارش ہے کہ ویسے ہی دس پندرہ بیس چالیس دفعہ درود ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کافی کے ہی پڑھ لیں پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم محمد